موسیقی اسے طریقے سے سمجھ بھی آ گیا ہوگا اور آپ نے اس کو یاد بھی کیا ہوگا آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت انسان فطری طور پر صفائی کو پسند کرنے والا اور گندگی سے نفرت کرنے والا ہے انسان کی فطرت کے اندر یہ شامل ہے کہ وہ کس کو پسند کرے گا صفائی کو پسند کرے گا اور گندگی کو ہمیشہ گندگی سے نفرت کرے گا یعنی کہ گندگی والی جگہ پر نہ بیٹھے گا جہاں پر گندگی ہوگی وہاں رکے گا بھی نہیں جہاں گندگی ہوگی وہاں سے دور جائے گا اور اس گندگی والی جگہ سے وہ کیا کرے گا نفرت بھی کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی پاکیزگی کا بہترین نمونہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری جو نظر آنے والا اور باطنی جو نظر نہیں آتا دونوں طرح کی جو پاکیزگی تھی اس کا کیا تھے بہترین نمونہ تھے آپ سل سمین کا لباس اگرچہ عام اور سادہ ہوتا مگر پاک اور صاف ہوتا آپ سل سمین کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے اور کلی کرتے آپ سل سمین کا لباس وہ عام اور سادہ ہوا کرتا تھا آج کل کے دور اور آج کل کے درہان نہیں ہوا کرتے تھے بلکل سادہ لباس پہننا اور سادہ لباس بھی اگر پہنتے تو وہ کیا ہوتا پاک بھی ہوتا اور صاف بھی ہوتا اور پھر کیا کرتے آپ سلسل ہم کی بیٹا یہ بات سنیے گا اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس پر عمل کریں آپ سلسل ہم کھانا کھانے سے پہلے یا اور کھانا کھانے کے بعد وہ کیا کرتے ہاتھ دھوتے اور کلی کرتے پانی موں میں ڈال کے وہ کیا کرتے کلی کرتے کیونکہ اسے جو اندر کھانا کھانے جو ہم نے کھانا کھایا اس کے ذرات جو ہمارے موں میں پھس جاتے ہیں اگر کلی ہم صحیح طریقے سے کریں تو وہ سارے کے سارے ذرات بھی وارا جائیں گے اور ہمارا موں بھی صاف ہو جائے گا اندر کوئی چیز رہ نہیں جائے گی اور ہاتھ اس لئے دھویں کہ ہم نے جب کھانا کھایا تو اس کے ساتھ جو گی وغیرہ آئل وغیرہ جو لگا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوگا وہ بھی سارا صاف ہو جائے گا پھر آگے ہے جب غسل فرماتے تو سر اور داڑی کے بالوں کو کنگی کر کے ان کو اچھی طرح سمارتے یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تو کیا کرتے سر کے بالوں اور داڑی کے بالوں کو کیا کرتے اور داڑی کے بالوں میں وہ کنگی کرتے اس لئے کہ وہ اچھے لگیں اس لئے کہ اچھے لگیں سر میں تیل اور خوشبو لگاتے اگر کسی شخص کے سر اور داڑی کے بال بکھرے ہوئے دیکھتے تو ایسے شخص کو اپنی حالت درست کرنے کا حکم دیتے یعنی کہ جیسے آج کل کے نوجوان بچوں اور نیو جرنیشن وہ ان کے اکثر دیکھیں وہ بال ایسے بکھرے بڑھے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ وہ ایسے بال بکھرے ہوئے نہ ہوں بلکہ ہم انہیں اچھے بنا سوار کے رکھیں تو حضور پاکس نے بھی ایک آدمی کو دیکھا اس کے بال ایسے بکھرے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو ٹھیک کرو ناکھن کو تراش کر رکھتے یعنی کہ ناکھن ہمیشہ چھوٹے ہوتے ان کے اندر محل وغیرہ نہ ہوتی تو ہمیں چاہیے ہمیں بھی اس طرح کریں مسواق کا احتمام کرتے کیونکہ مسواق جب کرتے ہیں تو اس کے دانتوں کے اندر جو زراد بغیرہ ہوتے ہیں کوئی محل بغیرہ وہ ساری کھاری اتر جاتی ہے ہر نماز کے موقع پر تازہ وضو فرماتے یعنی کہ جو نماز کا وقت ہوتا آپ نایا وضو کرتے وضو کے وقت مسواق ضرور کرتے یعنی کہ جب وضو کیا آپ نے مسواق ضرور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھی صافتہ رہنے کی تعلیم فرمائی یعنی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بھی آپ نے یہی ارشاد فرمائی کہ صحابہ صاف سترے رہا کرو لوگوں کو تاقید کی کہ وہ کچھا پیاز یا لحسن کھا کر مسجد میں اس حال میں نہ آئیں کہ ان کے موہ سے بدبو آ رہی ہو جس سے دوسرے لوگ کراہات کریں حضور پاکستان نے ارشاد فرمایا کہ کچھا پیاز اور لحسن کھا کر مسجد میں نہ آئیں کیونکہ جب آپ یہ دونوں چیزیں کھا کر آئیں گے تو آپ کے موہ سے بدبو بھی آئے گی اور لوگ پھر بدبو سے وہ کیا ہوں گے دور بھاگیں گے اس لیے وہ کیا ہونا چاہیے ہمیں کچھا پیاز اور لحسن کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے جب پھر آگے ہے بدبو لوگ اکثر پانی کی کمی کی ویسے کئی کئی دن غسل نہ کرتے یعنی کہ کئی کئی دن وہ نہ آتے نہیں تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی کہ کم از کم جمعہ کے روز غسل کر کے مسجد میں آئیں تاکہ دوسرے لوگ ان کے پسینے کی بدبو سے پریشان نہ ہو آپ نے اشارت فرمایا بدبو کو کیونکہ اکثر پانی کی کمی ہی رہتی تھی جس کے ویسے وہ کئی کئی دن نہ آتے نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم ایسے کرو کم از کم تم جمعہ کے روز غسل کر کے آیا کرو تاکہ لوگ جو ہیں تمہارے پسینے کی بدبو سے پریشان نہ ہو اسلام میں تاہارت اور پاکیزگی کی بڑی اہمیت ہے جو شخص اپنا بدن اور لباس پاک صاف رکھتا ہے اس کے خیالات اور عقائد بھی پاک صاف ہو جاتے ہیں یعنی کہ جو لوگ تاہارت اور پاکیزگی کو اپناتے ہیں ان کا کیا ہے ان کے بدن اور لباس پاک صاف رکھتے ہیں تو ان کے خیالات جو شخص اپنا بدن اور لباس یہ دونوں چیزیں بدن اور لباس جسم اور لباس اپنا پاک صاف رکھیں گے تو کیا ہوں گے ان کے خیالات اور ان کے عقائد وہ کیا ہوں گے پاک صاف ہو جاتے ہیں پاک صاف انسان اپنے آپ کو بری عادات مثلا غیبت جھوٹ فضول خرچی حسد کینا اور بے حیائے سے بچاتا ہے پاک صاف انسان وہ کیا کرتا ہے وہ ان تمام عادات سے وہ کیا ہوتا ہے بچتا رہتا ہے وہ کونسی نمبر ایک غیبت نمبر دو جھوٹ نمبر تین فضول خرچی نمبر چار حسد نمبر پانک کینا اور نمبر چھے بے حیائے سے وہ کہا کرتا ہے ایسی اور بھی کوئی چیزیں ہو تو ان سے کہا کرتا ہے وہ بچا رہتا ہے اسے عمال کی تحارت کہتے ہیں تحارت سے انسان پاک صاف اور خوش و خرم رہتا ہے اس کی سوچ پاکیزہ اور عمل نیک ہو جاتا ہے یعنی اس کی جو سوچ ہے نا وہ اس کی سوچ سوچ پاکیزہ ہو جاتی ہے اور اس کے جو عمل ہیں وہ نیک ہو جاتے ہیں عمل نیک کرنا شروع کر دیتا ہے اس کی عبادت مقبول اور دعائیں پوری ہوتی ہیں یعنی کہ جو انسان پاک صاف رہتا ہے خوش و خرم رہتا ہے تو اس کی سوچ نمبر ایک سوچ پاکیزہ ہوتی ہے اور عمل نیک ہو جاتے ہیں اور اس کی عبادت مقبول یعنی کہ جو عبادت کرتا ہے وہ کیا ہوتی ہے قبول ہو جاتی ہے اور دعائیں بھی پوری ہو جاتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ طہارت قربتِ الہی کی کنجی ہے کنجی مین چابی ہے یعنی کہ جو طہارت کو اپنائے گا وہ کیا کرے گا اللہ رب العزت کے جو قریب ہونے والی چابی ہے وہ مل جائے گی اس کو یعنی کہ قربتِ الہی کی اللہ کے قریب ہونے کی وہ کیا ہے کنجی ہے یعنی چابی ہے یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا لیکچر آپ نے جو اس کا سوال کرنا ہے وہ سوال نمبر تین ہے وہ آپ کریں گے سوال ہے پاک صاف رہنے سے ہمارے کردار میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں پاک صاف رہنے سے ہمارے کردار میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں یہ پیئر نمبر فورٹی فور پر ہی جو ابھی ہم نے پڑھا اسلام میں تحارت یہ جو پیراگراف ہے یہ ہم نے ابھی پڑھا یہی آپ کا سوال کا جواب ہے وہ یہ کہ اسلام میں تحارت اور پاکیزگی کی بڑی اہمیت ہے جو شخص اپنا بدن اور لباس پاک صاف رکھتا ہے اس کے خیلات اور عقائد بھی پاک صاف ہو جاتے ہیں پاک صاف انسان اپنے آپ کو بری عدات مثلا غیبت جوٹ فضول خرچی حسد کینا اور بے حیائی وغیرہ سے بچاتا ہے اسے عمال کی تحارت کہتے ہیں تحارت سے انسان پاک صاف اور خوش و خورم رہتا ہے اس کی سوچ پاکیزہ اور عمل نیک ہوتا ہے اس کی عبارت مقبول اور دعائیں پوری ہوتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ تحارت قربت الائی کی کنجی ہے یہ پورا پیرا گراف یہ سوال نمبر تین کا جواب ہے یہ بیٹا آپ نے لکھنا بھی ہے اور اچھی طریقے سے یاد بھی کرنا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر اچھی طریقے سے سمجھا گیا ہوگا اگر آپ نے دوبارہ اس کو رپیٹ سننا ہو تو آپ کے سکول نئی مسلمی پرسکول کے نام سے یوٹیوب چینل پر یہ موجود ہے وہاں پر جا کر آپ اسے دوبارہ سن بھی سکتے ہیں اگر کوئی زیادہ سمجھنا ہو تو آپ کے ساتھ سکول میں آزر ہیں وہاں سے آکے بھی آپ ان سے اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ہو ناصر ہو السلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتو